بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں شامدید آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک زبادہ دس قسم کی اور ویب سائٹ شیئر کرنے والا ہوں آپ اس ویب سائٹ کے ذریعے صرف ایڈ واج کر کے ایڈ بھی آپ کو خود کو واج نہیں کرنے پڑیں گے ایک طریقہ ہے اس کے ذریعے آپ اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو اس سکرپٹ کا یا اس چیز کا لنک نیچے دسکرپشن میں دے دوں گا آپ نے اس سے کس طرح کرنے کے بعد آپ نے سیٹ اپ کس طور کرنا ہے اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر اس ویب سائٹ کے اوپر اکاؤنٹ کی کس طرح ریجسٹر کرنا ہے کرنے کے لیے آپ دوسرے apa Ce description میں آپ کو لنک مل جائے گی آپ نے اس پر کلک کرنا ہوگا جنہی آپ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پر اس ویب زائٹ کے اوپر آ جائیں گے یہ ہی کا کوائن پی یو آپ نے اس ویب زائٹ کے اوپر آجانا ہے یہ ج ug�ใหگی یہاں پر آنے کے بعد آپ ریجسٹر پہ کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے جو ہی ریجسٹر پہ کلک کریں گے یہاں پر یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کیپچا خود بخود یہ جو ہے یہ حال ہو چکا ہے آپ نے کس طرح یہ سارا کام کرنا ہے اس کو جاننے سے پہلے آپ اگر چینل پر نیو ہیں چینل کو سبسکرائب کریں بیل نوٹیفکیشن پہ کلک کریں اور آل پہ لازمی کلک کیجئے گا تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیو سب سے پہلے محصول ہو سکے اب بات کرتے ہیں یہاں پر آپ نے اکاؤنٹ کس طرح ریجسٹر کرنا ہے آپ نے یہاں پر یوزر نیم اپنے لگا دینا ہے کوئی بھی یوزر نیم آپ یہاں پر ٹائپ کر سکتے ہیں مثال کے دور پر میں یہاں پر ایسا ہی ٹائپ جو ہے وہ کر رہا ہوں اس کے بعد آپ نے اپنی ای میل یہاں پر ٹائپ کرنی ہے اور ای میل ٹائپ کرنے کے بعد آپ نے پاسورٹ جو پاسورٹ آپ نے یہاں پر لگایا ہوگا وہی پاسورٹ آپ نے نیچے لگا دینا ہے ٹھیک ہے اور پاس پر نیچے لگانے کے بعد آپ نے ایگری ٹرم رنگ کنڈیشن اور ریجسٹر پہ کلک کر دینا ہے تو میرا آر لیڈی اکاؤنٹ ریجسٹر ہے میں کیا کرتا ہوں یہاں پر سب سے پہلے لاغ ان کر لیتا ہوں جو ہی لاغ ان پہ میں کلک کرتا ہوں کلک کرنے کے بعد میرے پاس یہ کیپچا خود بخود یہاں پر حال ہو چکا ہے اور میں لاغ ان پہ کلک کر دیتا ہوں اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ خود بخود کیسے کریئٹ ہو رہا ہے اور یہ خود بخود حال ہو رہا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ اگر جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک تو کرنا ہی پڑے گا کیونکہ اس کے لیے آپ کو ایک سکریپٹ کی ضرورت ہوگی جو کہ میں یہاں پر آپ کو یہ ساری چیزیں جو ہیں پروائیڈ کر دوں گا ایک ہے ملٹی پی ٹی سکریپٹو روٹیٹر اور دوسرا ہے ہمارے پاس نیو فاسٹ ری کیپچر کوائن اور ری کیپچر سولور ٹھیک ہے ان تینوں سکریپٹ کی جو آپ کو کوڈنگ ہے وہ نیچے ڈسکریپشن میں مل جائے گی آپ نے کیا کرنا ہوگا آپ کو جو کوڈنگ ملے گی مثال کی طور پر اس کی کوڈنگ ہے تو آپ نے کیا ہے کنٹرول اے کر کے کاپی کر لینا ہے اور کاپی کرنے کے بعد جو ہی یہاں پر آئیں گے اب آپ نے کیا کرنا ہے اب اپنے ویب سٹور جو ہے اوپن کر لینا ہے کس چیز کا یہاں پر ایکسٹینشن والا ٹھیک ہے اب ایکسٹینشن والا ویب سٹور جو ہے وہ یہاں پر آپ نے اوپن کر لیا اس کے بعد آپ نے یہاں پر لکھنا ہے وائلنٹ مانکی ٹھیک ہے جو ہی یہ لکھیں گے یہاں پر آپ نے اس ایکسٹینشن کو ایڈ کر دینا ہے اپنے کروم کے سیکشن میں ٹھیک ہے جو ہی آپ ایڈ کر لیں گے ایڈ کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے اس اکسٹینشن کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے جو ہی کلک کریں گے وائلٹ منکی کے اوپر آپ نے یہاں پر پلس والے سائن پر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے جو ہی یہاں پر سائن پر کلک کریں گے یہ جو سارا یہاں پر لکھا ہوا ہے آپ نے اس کو ختم کر دینا ہے جو تین کوڈ میں نے آپ کو دی ہیں وہ باری باری آپ نے ایک ایک کر کے یہاں پر پیسٹ کریں اگر مثال کے طور پر میں ایک انڈ کلوز پہ کلک کروں گا تو میری یہ جو ہے سیو ہو جائے گی اب میری جو ہے یہ ساری سیو ہوئی ہوئی ہے یہاں پر آپ نے اسی طرح یہ تین جو ہے وہ یہاں پر لگا دینے ہیں اس کے بعد آپ کا کام شروع ہوتا ہے اب آپ نے ارننگ کس طرح کرنی ہے اس ویب سائٹ کو یوز کرتے ہوئے ٹھیک ہے وائلنٹ منکی کا آپ کا یہ کام جو ہے وہ ہو چکے اب آپ نے کیا کرنا ہے جو ہی آپ کے یہ جو ایکٹو ہو چکے اب آپ نے کیا کرنا ہے ویو ایڈ پر کلک کرنا ہے میں جو ہی یہاں پر کلک کروں گا یہ خود بخود ایڈ کو کھولے گا واج کرے گا بند کرے گا یہ ساری چیزیں خود کرے گا میں یہاں پر جو ہی کلک کرتا ہوں اور اس کے بعد صرف ایڈ پر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر میرے پاس ایڈ موجود ہے اب میں نے یہاں پر یہ ایسے ہی چھوڑ دنے یہ خود بخود اس کو اوپن بھی کرے گا اوپن کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں کوئی بھی کام نہیں کر رہا میں جسٹ بیٹھا ہوا ہوں اور یہ جو ہے اوپن کر رہا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سیکنڈ خود بخود یہ چل رہے ہیں ٹھیک ہے میں ویٹ کرتا ہوں یہ سیکنڈ ہے یہ خود بخود یہ ختم ہوں گے جوں ہی ختم ہوں گے ختم ہونے کے بعد پھر یہ خود بخود اوپر جو یہ دوسری لنک اوپن ہوئی ہے یہ والی یہ خود بخود ہی بند کرے گا میں یہاں پر ہی بات ہوں میں نے اس کو کچھ بھی نہیں کہنا ٹھیک ہے اب بھی سیکنڈ جو ہیں وہ کتنے رہ چکے ہیں سیکنڈ چونتیس پہنتیس رہ چکے ہیں اور جو ہی یہ ختم ہوتا ہے پھر نیکس میں آپ کو بتاتا ہوں گا آپ نے کرنا کیا ہے تو دوستو سیکنڈ جو ہیں آلموسٹ ختم ہونے والے ہیں اور یہ جو ہماری یہ والی لنک ہے اب یہ لنک خود بخود بھی بند ہوگی میں نے کوئی بٹن نہیں دبانا کچھ بھی نہیں کرنا یہ ساری چیزیں خود بخود جو ہیں وہ ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے جو ہی ہم یہاں پر آتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں نوستوشی کے ارننگ ہو چکی ہے اور یہ لنک بھی ختم ہو چکی ہے اب دوسرا ایڈ خود بخود یہ جو ہے میں نے کوئی بھی کلک نہیں کیا خود بخود یہ اوپن ہو رہا ہے اور اس سے جو ہے یہ ارننگ ہونے کے لیے یہاں پر ایڈ جو ہے وہ کھول رہا ہے ٹھیک ہے اب دیکھ سکتے ہیں سکسٹی سیکنڈ کا یہ ایڈ ہے مطلب سکسٹی سیکنڈ جو ہی یہ ختم ہو گیا ہمیں آٹھ شارعہ دوستوشی کی ارننگ جو ہے وہ ہمارے اکاؤن میں ایڈ اپ ہو جائے گی اب دو بٹا انتیس مطلب انتیس ایڈ ہیں جن کو ہم باز کر کے یہاں سے اچھی خاصی ارننگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میکسیمم اماؤنٹ نائن پوائنٹ فور مطلب نو اشارعہ چار سٹوشی کیا ہے اور مینیمم یہاں پر میں رکھال میں ون پوائنٹ ٹو سٹوشی تک بھی یہ چلا جاتا ہے تو یہ سارے ایڈ یہاں پر لگ ہوئے ہیں لوگوں نے یہاں پر یہ ایڈ لگائے ہوتے ہیں تو اس کو دیکھ کر ہم ارننگ کرتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ جو ٹائمر ہے وہ ختم ہونے والا ہے جو ہی یہ ٹائمر ختم ہوگا ختم ہونے کے بعد پھر یہ خود بخود ہی اس ایڈ کو کلوز کرے گا کلوز کرنے کے بعد نیو ایڈ کو کھولے گا اب یہ سکریپٹ آپ کو نیچے ڈسکریپشن مل جائے گی اگر آپ کے پاس یہ جو آج ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے اور کلک کرنے کے بعد آپ نے کیپچے کو جسٹس سالو کر دینا ہے ٹھیک ہے میں کیپچے کو اوپن کر دیتا ہوں اور یہاں پر یہ جو ہے موسٹ ڈسکریپشن بیڈروم یہ کیا ہے بھئی یہ کچن ہے سوری کچن ہاں کچن ہے نیکسٹ اور یہاں پر یہ کیا ہے یہ بیڈروم ہے اور نیکسٹ اب یہ کیا آنے والا ہے سامنے یہ بھی لیونگ روم ہے ویریفائی ویریفائی پہ کلک کریں گے یہ ہمارا حل ہو جائے گا اور ہماری یہ جو ہے ارننگ ہمارے اکاؤنڈ میں ایڈ اپ ہو جائے گی میں دوبارہ یہاں پر آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر آپ دے سکتے ہیں دو سو چھے ستوشی ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد نیکسٹ اپشن کے ایو ایڈ میں یہاں پر ونڈو ایڈ بھی موجود ہے جو ہی یہاں پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کے پاس یہ والا ایڈ بھی اوپن ہو کر آپ کے سامنے آ جائے گا ٹھیک ہے جو بھی ایڈ یہاں پر اس ویب سائٹ کے اندر موجود ہیں آپ ان کو اس سکریپٹ کے ذریعے ایک دفعہ لگا دیں ایڈ ہے یہ بات ہو چکا اب نیکسٹ اگر ویڈیو ایڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور فوسٹ بھی کلیم کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر یہ فوسٹ والا آپشن بھی موجود ہے ٹھیک ہے یہاں پر یہ فوسٹ ہر گھنٹے کے بعد آپ یہاں پر کلیم کر سکتے ہیں میں نے آرڈیٹی کلیم کیا ہوا ہے ویٹ کوئن کا کلیم کیا ہوا ہے شیبہ اینو کوئن کا کلیم کیا ہوا ہے ڈوج کوئن کا اور پولیگان کا ٹھیک ہے تو آپ نے یہ سارا کام کر لینا ہے اس کے بعد اگر آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ایفلیٹ میں آجائیں اور ریفرلز میں آجائیں جو ہی یہاں پر آئیں گے یہاں پر آپ کے ریفرلز کی جو ارننگ ہوگی وہ یہاں پر آپ کو شو ہو رہی ہوگی ٹھیک ہے آپ کتنے دوستوں کو ریفر کرتے ہیں یہاں پر آپ پر ڈپینڈ ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر ڈیچ بورٹ پر آ جانا ہے یوں ہی یہاں پر آئیں گے اب یہاں پر ایک اور چیز یہ بھی ہے اگر آپ اپگریڈ کرنا چاہتے ہیں تو اپگریڈ کرنے کے لیے یہاں پر اپگریڈ بھی کر سکتے ہیں کس طرح نیچے جس طرح ہمیں ایک کلک کے اوپر پر تھوڑی ارننگ ہو رہی تھی آپ ان میں سے کوئی بھی ایک پلان لے سکتے ہیں اگر آپ اپنے کلک کے اوپر ارننگ کرنا چاہتے ہیں تو چار سو پرسنٹ آپ کو ارننگ اس کی زیادہ ہوگی ٹھیک ہے نہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے بیسک زیرو والا پلان جو ہے وہ ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے فری میں ہمیں ارننگ سٹینڈرڈ میں ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے بیک آ جانا ہے اور اگر ریفرل بنانا چاہتے ہیں تو یہاں پر ریفرل سٹیٹکس پہ آج ہے یہاں پر کوئی بھی ریفرل آپ کا نہیں ہوگا آپ نے ریفرل جو ہے وہ کرنے کے لیے پروفائل آپ کے پاس موجود ہے آپ نے یہاں پر جو بھی آپ کے پاس ریفرل لنک ہوگا آپ کا وہ آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے ٹھیک ہے شیئر کرنے کے بعد آپ ارننگ کر سکتے ہیں اس کے پاس بھی ٹریک کرنا ہے تو ٹریک کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہوگا آپ آپ نے یہاں پر اپنا اڈریس جو ہے وہ یہاں پر لگانا ہوگا میں نے آر ایڈی لگا ہو لگایا ہو ہے تو کس طرح لگایا ہے پروفائل پہ آجائیں یہاں پر آنے کے بعد ویلٹ پہ کلک کریں جو ہی کلک کریں گے یہاں پر آپ نے کوئی بھی اپنا اڈریس جو آپ لگانا چاہتے ہیں وہ آپ نے یہاں پر سلیک کرنا ہوگا سلیک کرنے کے بعد بہت ساری کرنسی موجود ہیں آپ جو بھی سلیک کرنا چاہتے ہیں سلیک کرنے کے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہوگا یہاں پر فیل بیٹ کوئن کا ڈریس جو بھی آپ لگانا چاہتے ہیں لگا سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جسٹ ویڈرہ پر کلک کرنا ہے اور ویڈ ریول کرنے کے لیے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر ڈیش بورٹ پر آ جائیں ویڈرہ پر کلک کریں جو ہی کلک کریں گے یہاں پر آپ نے کرنسی سیلیکٹ کرنی ہے جو بھی آپ کی کرنسی ہوگی میں مثال کے طور پر شیوہ انہوں کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ منیموم تین ہزار ستوشی جو ہے وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے مثال کے طور پر میں دو سو دس ستوشی لکھتا ہوں تو میرے پاس اتنا کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس یہ ہو گا اور چھے سو چھے ہزار شیبہ جو ہے اس کی فیس لگے گی مثال کے طور پر میں اگر تین ہزار شیبہ لکھتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک لاکھ دس ہزار تین سو سات سو سات سو اکتیس تو یہ ہمارے پاس رسیب ہوگا تو جو ہی یہ ویڈرہ کے قابل ہو جائے گا یہاں پر ہمارا بیلنس تو پھر ہم آپ کو ویڈرہ بھی کر کے دکھائیں گے تو امید کرتا ہوں یہ ویب سائٹ آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کیجئے چینل پر نہیں ہوا سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں سوری میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا ایڈورٹائز میں اگر آئیں گے تو یہاں پر آپ اپنی ایڈورٹائزمنٹ بھی کر سکتے ہیں کوئی بھی سوشل میڈیا کی ٹھیک ہے آپ اپنے کوئی بھی سوشل میڈیا ہینڈلر کی یہاں پر پرموشن وغیرہ بھی کر سکتے ہیں تو یہ تھی ویب سائٹ اس ویب سائٹ کو یوز کیجئے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ